اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ صاحب بہر بہنوں کو خوش رکھیں آباد رکھو دیرو خوشی آتا فرمائیں آمین سماع آمین چاہ بلے اٹھ گیا میرا چھونا اٹھ جو چلو سکول چلیے چلو موہ تو وہ شاباش ہاں جی موہ دھون دیو تو دھو برن ٹھو ٹھیکو چلائیے ہمیں شاباش چلو اچھا جی آج یہاں سے کام دوبارہ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہ اس روم کل آج یہاں سے کام سٹارٹ ہوگا کاربی میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا آج پھر سے اس کمرے کی رگڑائی ہوگی اور آج یہ روم جو ہے نا وہ فائنل ہو جائے گا سب سے پہلے میں جو رگڑائی والے بھائیوں نے ناشتہ دیتی ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے جو بھی سورتی حال ہوئی ایک دفعہ بس کٹائی ہو چکی ہے سہین کی تین دفعہ ہو چکی ہے یہاں تک اس طرف تین دفعہ ہوگی ہے یہاں دو دفعہ اور آج اس کا بھی کام تقریباً ہو جائے گا انشاءاللہ موسم بہت ہی زبردست ہے انشاءاللہ بھئی عباس کے واشروم کبھی آج کام ہو جائے گا اچھا چی سب سے زیادہ خوش ہی جو ہے نا مجھ واشروم کی ہے جس طرح بھئی عباس کہہ رہے ہیں ویسا بنائیں تو بہت زیادہ خوش ہوں انشاءاللہ بھئی عباس کو فل سپورٹ کیا تھا میں نے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ تو کام ٹائم ہے بعد میں بنا لیجیے ایک واشروم لیکن میں نے کہا نہیں پہلے بنائیں اب بھی بنانا ہے تو آپ بنانے دیں اور امی جی کہہ رہی تھی کہ اتنا خرچہ năm کریں اتنا خرچہ کیوں کرنا ہے نہ لیکن میں نے بھائی عباس کو کہا اور بھائی عباس کو سپورٹ کیا میں نے کہا نہیں امی جی اس طرح ہونا چاہیے واشروم پیارا ہونا چاہیے تو آپ کرنے دیں بھائی عباس کو تو پھر امی جی نے کہا ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا دل کہتا ہے کریں پھر یہ سارا کچھ جو ہے نا بھئی عباس کو سپورٹ کیا وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ بھی باقی زیادہ نہیں مجھے پتا لیکن انہوں نے جو ویڈیو میں ایک دکھایا تھا کہ یہ والا کام سارا میں نہیں کرنا ہے تو وہ مجھے بڑا زبدست لگا تھا تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہی سارا کچھ کرنا ہے میں چوک آزم سے دیکھ کے آیا ہوں تو سارا کچھ ہی در مجود ہے تو ابھی دیکھتے ہیں آج اس کی چھتے ڈل جائے گی واشروم کی اس کے بعد وہ پلستر ہونا ہے اور اس کے بعد وہ سارا سمان آجے گا آج سارا یہ سمان جو پڑا ہے یہ بھی میں نے نکالنا ہے ٹھیک ہے میں دو دن ہو گئے بھئی عباس کو کہہ رہا ہوں میرے ساتھ نکلوا دی یہ سمان کیونکہ اکیلے سے نکلے گا نہیں کیونکہ اس پر کافی سمان پڑا ہے چار پنیوں پر رکھا ہوا تو ایسی چار پنیوں اٹھا کے جو ہیں وہ باہر رکھنی ہے کیونکہ اگر چار پنیاں الگ کرتے ہیں سمان الگ کرتے ہیں تو پہلے اتنا سمان پڑا ہے یہ سارا جو بے فضول سمان ہے نا یہ میں نے سارا ادھر سٹور ہوں میں ادھر میں نے رکھ کے آنا ہے باقی جسٹ یہاں چار پنیاں ہوں گی ٹھیک ہے بلکہ اب تو نہیں اب تو بھئی عباس کے سمان ہوگا نا جو بھی وہ اپنا جیس طرح بھی وہ کرنا چاہیں گے ان کو بہتر بتا ہوگا تو مطلب کہ یہ چار پنیاں وغیرہ صاف کرنی ہے باقی ہر چیز جو ہے نا وہ جو بے فضول پڑی ہے ہمارے گھر میں بہت بے فضول چیزیں پڑی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے میں نے ادھر رکھنی ہے اب یہ دیکھیں بھئی عباس یہ بھئی عباس کے نئے اسمان رکھا ہوا سارا تو یہ سارا میں نکا گیریج بنا ہوا ہے اتنے کمرے ادھر رکھیں تو اب بجی سے میں نے کمرہ صاف کروایا ہے جہاں میں نے سارا ٹوٹلی اسمان بے فضول جو پڑا ہے نا یہ سارا ادھر پھینک دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ بھی اسمان دوسرے کمروں میں پڑا تھا یہ ادھر رکھ دیا ہوا ہے تو بندہ ان پچھے ادھر کوئی توک بندہ اتنے رکھاندہ یہ دیکھیں یہ اتنا سارا اسمان پڑا ہے یہ سارا بس نہیں مانتی یہ بھی سارا کچھ اٹھا کے میں نے جو بے فضول پڑا ہے نا ادھر سارا یہ باہر پھینک دینا ہے کلر کر دینا ہے اس روم کو بھی آگیا جاتے ہیں گیسٹروم میں لیکن یہ تو ابھی کیونکہ ابھی مصری لگے ہوئے نا رگڑائی والے بی اس وجہ سے یہ سارا کچھ بکرا پڑا ہوا ہے اسی طرح بکرا پڑا رہے گا جب تک یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی رگڑائی ہو جائے گی کلر ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ سارا کچھ نظام سیٹ کرنا ہے میں نے انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بھی اس جگہ سے اٹھانا ہے جب یہ رکھا تھا میں نے تب بہت بہت کہا بھائیوں کو ابو جی کو کہ یہ ریپر جو ہے نا جس کے جس سے کنک کے کٹائی ہوتی ہے تو یہ یہاں نہ رکھیں آپ دوسرے کمرے بہت ہیں ادھر رکھنے تو ادھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے نیم آنے ادھر رکھا چادر ڈالی اوپر اسے ڈھام دیا ٹھیک اب یہ یہاں سے اٹھا کے لئے کہ جانے پڑ گا اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو دو بندوں سے تو یہ اٹھایا بھی نہیں جاتا ہے مطلب اتنا وزن ہوتا ہے اور اس کی چھونیاں وغیرہ ہیں تو ڈار لگتا ہے کہ یہ کہیں لگنا چاہے اگر یہ گر گیا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی یہ بھی بڑی مسئیبت ہے ٹھیک ہے اچھا جی دوسرا واشروم پوچھ رہے تھے ایک تو بہنے کہہ رہی تھی بھائی ہمیں سمجھ نہیں آرہی یہ اٹیچ واشروم ہے بھائی عباس کا ٹھیک ہے بھائی عباس کے گمرے کے ساتھ کیا ہے اور ایک میرا پروگرام میں اور ہے کہ یہاں ایک واشروم اور بن جائے اس روم کے لئے ٹھیک ہے نا تو یہاں بن جائے گا اب دیکھیں کیا بنتا ہے فیلحال ٹائم بہت کام ہے کیونکہ شادی کے دن بہت کریب آگئے ہیں اور بھابی مہوش ہونے والی بھابی مہوش نے جو ہیں بھابی میں تو کہتا ہوں تو جی انہوں نے تیاریاں تقریباً کمپلیٹ کر لی گئے لیکن ہماری ابھی مصری لگے ہوئے ہیں تو بس ہمیں بھی تھوڑی سی جلتی ہے اب کچھ کام کر لینے جو خاص خاص ہے جو رہ گئے وہ پھر بعد میں بھی ہوتے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں اور ادھر میں ہم آنا آئے تھے چلے گئے ہیں کچھ اسمان یہاں سے اٹھا لیا ہے کچھ رہتا ہے یہ بھی اٹھانا ہے ابھی اور پانی بھی میں نے لے کے آنا ہے یہ اتنی زیادہ دھیر لگا ہوا ہے مٹی کا تو یہ یہاں سے سارا چیزیں اٹھا کے ہٹا کے نا یہ مٹی کچھ ادھر پھینک نہیں ہے کچھ جو کچھا رستہ ہے نا ہمارا اس میں یہ پھینک دینی ہے تاکہ وہ رستہ پکا ہو جائے گا تو آج یا کل جو ہے نا کسی مزدور کو یا کسی کو کہہ کہنا وہ ساری یہ مٹی جو ہے نا یہ سڑک جو ہے نا ہماری کچھ سڑک اس میں پھینک نہیں ہے آگے ہو جی ابھی جو کدومی ہو بھی تے اوہ میں اندر اوہ برامدہ چکا دیا برتنا والا چلو راکھیو اندر ہوتھے چلو راکھیو اندر ہوتھے دیکھو تلاللہ جی صحیح ہو گیا کام سہی ہے چلو جی اللہ خیال کرے اچھا جی کام جا رہی ہے ابھی اور صبح صبح ڈیلی بادل آ جاتے ہیں ہم تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ بارش آجے اور ادھر بھی رگڑائی جاری ہے ابھی ٹھیک ہے جس طرح رگڑائی ہوتی جائے گی سہن کی لک زبردست ہوتی جائے گی اور کرر ہو جائے پھر چار چاند لگ جائیں گے بھئی سہن اس طرح کے نظر آئے گا ٹھیک ہے رگڑائی ہو کے چمک جائے گی ابھی تو پالش ہونا ہے اس پتھر کو مطلب کہ اس کو پالش کرنی ہے اس کے بعد واری نیارے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ اللہ رہنا نصیب کرے اچھا جی تین وٹیاں ادھر سے کلیر ہو گئی ہیں تین دفعہ اگڑائی ہو چکی ہے وٹیاں بھی بول دیتا ہوں تین دفعہ اگڑائی ہو چکی یہ بھی بول دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آسکے اچھے سی اب چوتھی بار جو لگے گی نا وٹی جب یہ شروع کریں گے دوبارہ لگانا مشین تو پھر اس سے بھی تیز ہوگی اچھا چوتھ پیجے کی ساتھ صحیح صلو اللہ خیر کرے بلکہ اٹھ فورتہ نیڑے لگ گیا آئی تھی لگ گیا نیڑے لگ گیا نیڑے بس اٹھ ہو صحیح ہوگی اچھا بھی سوم کے اندر جاتے ہیں بھائی صبح سر اگرائی کر رہے ہیں ہو گئے ہیں دو گئے ہیں دیکھو ہی دیکھتے ہیں کیا سوٹی حال ہے آپ زندگی موسیقی موسیقی بازرہ خراب ہے موسیقی بہت زبردست یہ ہماری موسیقی اور یہ ا سے است 73 عظام ہے اور ہمسائیوں نے کاشت کی تھی لیکن ان کا اچھا نہیں ہوا تو انہوں نے پھر جنوروں کے لیے جوہنا وہ رکھ لیا کہ وہ کارٹ کے لے کے جاتے ہیں اب جنوروں کے چارے کے لیے تو وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے آپ کو وہ بھی ہمسائی ہیں ان کا وہ بھی ماشاء اللہ بہت سے برداست ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ہے ادھر بھی ہمسائیوں نے کاشت کیا ہوا ہے چار اکڑ ہم نے کاشت کیا ہے اور باقی یہ سامنے وہ بھی ہمارا نہیں ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے سامنے والا اچھا دینا بٹا چلیں جی آج کی ویڈیو کے یہیں پینڈ کرتے ہیں کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت سے رکھیا رکھئے کہ اوکے جی اللہ حافظ